کل رات ساڑھے نو بجے اس پہاڑ کی پیچھی ایک ٹورسٹ کو قتل کیا گیا ہے تو میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنے بھی میرے دوست ہیں میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ رات کو بابو سر ٹاپ کا سفر مت کیجئے یہ چلاس کا علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلاس کا پل ہے یہ علاقہ بھی رات کو کراس مت کیجئے اگر آپ اس طرف ہیں تو اس طرف رات گزاریے اگر آپ ناران میں ہیں ناران میں رات گزاریے اور اگر آپ گلگت میں ہیں تو گلگت میں رات گزاریے اس علاقے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارہ گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سوات میں اور آج میں یہاں سے نکلنے والا ہوں گلگت کے لیے گلگت یہاں سے تقریباً تین سو ستر کلومیٹر دور ہے اور تین سو ستر کلومیٹر میں آرام سے پانچے گھنٹوں میں تے کر سکتا ہوں لیکن سوات سے جو گلگت کا راستہ ہے بہت خراب ہے تو مجھے کم سے کم بارہ سے چودہ گھنٹے لگیں گے گلگت پہنچنے تک تو یہ ایک بلکل سیدھا سادھا ویلوگ ہونے والا ہے کوئی سینیمیٹک شورٹ نہیں ہوگا کیونکہ سینیمیٹک لینے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ٹائم میرے پاس نہیں ہے اور راستے میں جو ہے چلاس ہے جو کہ کافی خطرناک علاقہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تو میں وہاں سے جل سے جل نکلنا چاہتا ہوں مطلب شام ہونے سے پہلے پہلے میں گلگت پہنچنا چاہتا ہوں تو زیادہ باتیں نہیں کریں گے ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے تو چلیے میرے ساتھ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بیشام میں ٹینکی فل کروں گا لیکن یہاں پر پیٹرول نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کا پیٹرول ہر جگہ دستیاب ہے ابھی میں نے بائیک کو ریزرف پر لگایا ہے تقریباً تیس کلیمیٹر ہو گئے ہیں ابھی تیس کلیمیٹر سے میں ریزرف پر چل رہا ہوں اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ دس کلیمیٹر کا فیول ہوگا چلے انشاءاللہ آگے مل جائے گا بے صبح صورت ہے جب بلپورے سے نکل رہا تھا تو میں نے یہ سوچا چلو بیشام بڑا شہر ہے وہاں پر میں پیٹرول ڈالوں گا لیکن ہمیں کیا پتاتا ہے ویسے میں نے محسوس کیا ہے کہ جس روڈ پر یہ ٹرک وغیرہ نہ ہونا اس روڈ پر مطلب ڈرائیو کرنے کا مزہ نہیں آتا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میں سفر کر رہا ہوں یا میں کسی روڈ پر جا رہا ہوں یا میں کسی دور دراز علاقی کو کراس کر رہا ہوں میں کئی سال بعد اس روڈ پر آیا ہوں کئی سال بعد پتہ نہیں کتنی سال بعد چار پانچ سال تو ہو گئے گل گل تو میں تین چار بار گیا ہوں لیکن ہمیشہ میں نے وہ ناران والا راستہ یوز کیا ہے بابوسر ٹاپ کے راستے لیکن اس بار میں نے یہ راستہ چنے میں نے بولا یار اس راستے سے میں بہر ہو گیا ہوں اور اس راستے پر میں ایک گاڑی چلا ہوں اب اللہ کرے کہ پیٹرول مل جائے پیٹرول بیشام جیسے بڑے شہر میں پیٹرول نہیں ہے بہت حیرت کی بات لیکن جانے من پاکستان ہے یہاں پر کوئی بھی چیز کہیں بھی کسی بھی ٹائم شارٹ ہو سکتی ہے ملے کے لئے ملے کے لئے ملے کے لئے ملے کے لئے بیشام بیشام سے ہاں بیشام سے بیشام سے بیشام سے جی شکریہ یہ پیٹرول مل جائیں گے ہیں آپ پر پولیس والوں کی برکت سے ہمیں پیٹرول بھی مل گیا نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو بٹن میں ملے گا آپ کے پاس ایک لیٹر بھی نہیں ہوگا بٹن کتنا دور ہے یہاں سے ہاں اب یہ آپ میں سے کچھ دوست کمنٹ کریں گے یا بھائی پیٹرول اپنے ساتھ لے جایا کرو تو میرے بھائی ضرورت نہیں ہوتی نا ہر جگہ پیٹرول مل جاتا ہے اس سے کوئی وصلہ نہیں ہے پیٹرول پم نہ ملے تو جنرل سٹور سے مل جاتی ہے ایک نبی اتنا بڑا شہر ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اب آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا میں اگر کسی ویرانے میں جاتا ہوں تو وہاں پر میں اپنے ساتھ پیٹرول کیری کرتا ہوں لیکن یہ ایسا روڈ ہے کہ یہاں پر پیٹرول مل جاتا ہے یہاں پر پیٹرول کا کوئی ایشو نہیں ہے لیٹر تین سو دس تین سو دس روپے فری لیٹر مجھے یہاں پر پیٹرول مل گیا ابھی میں اس میں تین لیٹر ڈالتا ہوں آگے پیٹرول پمپ پر شاید مجھے سستہ مل جائے پیٹرول چل ابھی تین لیٹر آ گئے نا تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے لئے جیسے پچھلی بار جب میں آیا تو یہ راستہ بہت خراب حالت بہت خراب تھی اس کی لیکن اس بار الحمدللہ راستہ ٹھیک ہے تب پہلے سے بہتر ہیں لیکن اب بائیک کو بگا نہیں سکتے یہاں پر تو جنابی والا اس وقت میں داسو پہنچنے والا ہوں اور بشام سے جب میں نکلا تو میں کافی خوش تھا میں نے بولا یار راستہ تو اپ ڈیٹ ہو چکا ہے راستہ ابھی کارپیٹ روڈ ہے مزہ آئے گا لیکن بائی صاحب وہ کیا کہتے ہیں پل دو پل کے روشنی پرندیری رات یہ راستہ بھی اسی طرح ہے روڈ جگہ جگہ ٹوٹ گیا ہے جگہ جگہ خراب ہے اور یہ مٹھی غبار آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئے 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 بائی صاحب راستہ دو ہم کو یار صبح صویر ہی نہایا تھا اپنے آپ کو سرویس کیا تھا لیکن سرویس کا بیڑا غرق ہو گیا اس طرف آ جاؤ نا یار اتنا بڑا روڈ ہے سر آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو پتا نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ میں یہ ڈمپر بھی چلا سکتا ہوں جو بڑے گاڑی ہے نا چھو بیس فیلر یہ بھی میں چلا سکتا ہوں یہ میں نے بہت چلایا ہے اور اس کو ڈرائیف کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے جب آپ راستے پر چلتے ہیں نا تو سارے گاڑیاں جتنی بھی ہیں سب کے سب سائیڈ پر ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں دور سے دور سے لوگ آپ کو دیکھیں گے نا آپ کو راستہ دیکھیں لیکن جب آپ بائک چلاتے ہیں بائی صاحب تو کوئی راستہ نہیں دیتا تو یہ جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں داسو نہیں سوری اس کو کہتے ہیں کمبلہ اور اس کو اپر داسو بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ داسو کا پہلا حصہ ہے ایسے پچھلی بار جب میں آئے تھا یہ بازار اتنا بڑا نہیں تھا امیر ساپ امیر ساپ یہ بازار اتنا بڑا نہیں تھا بھی کافی بڑا ہو چکا ہے باب کوہستان مطلب کوہستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تینک یو تینک یو شکریہ شکریہ داسو کی گرم ہواوں سے ایک شیر ملاحظہ کیجئے ہر موڑ پہ ملتے ہیں ہم درد ہزاروں محسن تیرے بستی میں اداکار بہت ہے وا وا جی وا وا کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ بات ہے نا جودہ ہوں گے ہم کبھی خوشی کبھی غم اچھا جی اس مقام کا نام ہے خوشی ٹھیک ہے غم آگے آنے والا ہے اور یہ ٹنل ابھی ابھی بنا ہے اور اس کی انچائی ہے پانچ اشاریہ ایک میٹر اور تیس کی سپیڈ سے آپ نے اس کے اندر جانا ہے بھائی جان کیا حال ہے ٹک ٹاکو برابرو اور یہ کونسی جگہ ہے خوشی 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 غم کہاں پر ہے غم آگے آگے چلو ٹھیک ہے جی شکریہ شکریہ خدا حافظ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس یہ نہیں کہا کہ بائیک کو سوزو کی کے اندر ڈال دو وہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے کم سے کم یہاں سے لواری ٹھینل جب آپ کراس کرتے ہیں بائیک کو اندر نہیں لے کر جا سکتے ہیں سیفٹی ایشوز ہیں یہ انیس سوزی کی قوانین ہے اس کو بدلنا پڑے گا تقریباً ایک کلومیٹر ہوگا تقریباً ایک کلومیٹر سے زیادہ ہوگا میرے خیال سے جہاں پر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم دیا مرباشہ ڈیم بنائیں گے تو یہ ہے ڈیم کا وہ علاقہ اور یہ ڈیم قدرتی طور پر بنا ہوا ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں فٹونچہ پہاڑ ہے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں فٹونچہ پہاڑ ہے اور اس پیچی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے گورنمنٹ نے صرف اور صرف بند باننا ہے یہاں پر بس اور یہ ڈیم انشاءاللہ بن جائے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا پہلا یوٹیوب چینل اس ڈیم کے وجہ سے کامیاب ہوا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ سی کہانی سناتا ہوں پھر آپ کو یقین آ جائے گا اگست 2018 کو میں یہاں سے گزر رہا تھا اس ٹائم میں نے اس ڈیم کے اوپر بہت ریسرچ کیا اور اس کی ابتدائی معلومات جمع کرنے کے بعد میں نے اس ڈیم کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی اور میں نے اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا میرے وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی اس کے بعد میں نے مزید بہت سارے ویڈیوز بنائے وہ بھی کسی نے نہیں دیکھی نہ میرے ہزار سسکرائبر پوری تھے اور نہ میرا چینل مونٹائز ہوا تھا اور میں یقین کریں بہت مایوس ہوا تھا لیکن لیکن پھر 2019 میں ایک میجک ہوا 2019 کے آخر میں ایک جج صاحب نے دیامر باشا ڈیم فنڈ اناؤنس کیا اور لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ مجھے چندہ دو اور میں آپ لوگوں کے لیے دیامر باشا ڈیم بناتا ہوں جج صاحب نے جیسی ہی دیامر باشا ڈیم کا نام لیا دیامر باشا ڈیم مشہور ہوا اور لوگوں نے دیامر باشا ڈیم یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کیا اور وہاں پر تو کسی کی ویڈیو نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے میرے ویڈیو آنی تھی سرچ میں تو میرا چینل وائرل ہو گیا بیس ہزار سسکرائبر مجھے مل گئے میلین میلین ویوز مجھے مل گئے اور تھوڑے بہت ڈالر بھی مل گئے ویڈیو بناتے بناتے میں اپنا کوڈ بول گیا وہاں پر وہ جو دیامر باشا ڈیم کا سائٹ تھا جہاں پر میں نے ویڈیو بنائے وہاں پر میں اپنا جیکٹ بولا ہے اللہ کرے کہ وہاں پر مل جائے لگتا ہے کوئی لے کر گیا اس کو یہاں پر میں نے رکھا تھا اور میں نے ڈائریکٹ بائیک سٹارٹ کیا اور اسی چلا گیا ہمیں لے ہاں پر میں نے رکھا تھا نیرے یہاں پر ابھی آپ ایک چیز کو نوٹ کیجئے کہ ابھی اس وقت میں جو چل رہا ہوں جو دریہ ہے اسے تقریباً دو ڈائی سو فٹ انچائے پر ہوں دو ڈائی سو فٹ اور یہ روٹ نیا نیا بنا ہے اور پہلے جو روٹ تھا نا وہ بالکل نیچی تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچی اس پر ابھی بھی گاڑیاں جا رہی ہیں اور فائنلی جناب میں چلاس کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں اور ابھی میں آپ کو مرشد کا دیدار کروانے والا ہوں تو تیار ہو جائیے وان ڈو ڈری یہ نہ ہو کہ کوئی گاڑی نہ آئے ہاں جی ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ مرشد نانگا پربت پہاڑوں کی ملکہ قاتل پہاڑ بہت سارے نام ہیں اس کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیاہوں کو روکا گیا ہے پہاڑا پر دیکھ سکتے ہیں میں شکریہ ملکہ مسائلہ ملکہ ملکہ شکریہ 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 بہت ہمت کریں شکریہ جنوب اس ازتہ شکریہ 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 آپ جانے دیں کہ آپ کو کانوائی میں جانے دیں کہ آپ کو نہیں کانوائی کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انکاری کر رہے ہیں اچھا آپ کرای کریں شاید آپ کو میرے جانا نہیں ہے میں نے صرف لوگوں کو بتانا ہے کہ پانچ بجے کے بعد جانا نہیں ہے اس روڑ سے ابھی چھے بجے ابھی چھے بجے میں نے گلکت جانا ہے چھلو ٹھیک ہے بھائی جی شکریہ تینکیو خدا حافظ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آج میں بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا ہوں جلدی میں ہوں کیونکہ میں نے شام سے پہلے پہلے اس علاقے کو کراس کرنا ہے تو الحمدللہ چلاس کراس ہو چکی ہے اور ابھی میں گلگت کی طرف جا رہا ہوں تو انشاءاللہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ علاقہ میں چھوڑ دے گا انشاءاللہ آج کل حالات بہت خراب ہو چکے ہیں یہاں پر اور گلگت جاتے ہوئے یہ جو تتہ پانی کا علاقہ ہے نا اس پر کام بابا آدم کے زمانے سے جاری ہے اور دجال کی آنے تک اس پر کام جاری رہے گا یہ راستہ کبھی بھی پکا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تیرا بیڑا گھر کو یہ لیزر تو آف کر دیتا ہے لیزر لگائے ہیں ہوتے جیسے کہ صرف آپ نے اس روڑ پر جایا ہے تین سو ستر کلومیٹر سفر چودہ گھنٹوں میں مکمل کرنے کے بعد ہم سواز سے گلگت پہنچ گئے ہیں وہ بھی رات کو نو بجے تو جنابی والا یہ میرا کمرہ ہے آج رات میں یہاں پر گزارنے والا ہوں اور یہ ایک ہوتل ہے گلگت میں یہ کمرہ مجھے ملا ہے تقریباً ایک ہزار روپیا کا اور کافی اچھا خاصا صاف سترہ کمرہ ہے اس میں آرام سے تین چار بندے آ سکتے ہیں تو آج رات میں یہاں پر ریچارج ہونے والا ہوں اور میرا کیمرے ایکیپمنٹ وغیرہ 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 سب کچھ یہاں پر ریچارج ہو جائے گا تو تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا تو یہ سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی سٹوری میں بہت جلد انشاءاللہ اور وہ جو جگہ ہے بہت خوبصورت ہے اور آج تک اس جگہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتا کسی کو بھی نہیں اوکے جی تینکیو جی بہت شکریہ خدا حافظ و دیر بہت شکریہ